اگر آپ کا یوکی یو ایس اے کا اکاؤنٹ یا ون منٹ گروتھ پروگرام والا اکاؤنٹ ہے اتنے زیادہ پیسے بڑھنے کے باوجود بھی آپ کی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے بالکل صحیح ویڈیو پر کلک کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اے ٹو زیڈ تک کمپلیٹ میتھر سمجھانے والا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو کوئی بھی حصہ سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کا کانٹینٹ اوریجنل ہوا تو آپ یقیناً آپ کی جو اپیل ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی جب آپ اپلائی کریں گے اس طریقے سے جو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ جیسے اپنا ٹک ٹوک اکاؤنٹ کو اپن کرتے ہیں اور اپنی پروفائل میں جاتے ہیں پروفائل میں جانے کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک بھائی کا اکاؤنٹ ہے اس کی اپیل ریجیکٹ ہو چکی ہے اور اس کی لاکھوں میں ویوز آ رہے ہیں پانچ ویڈیوز ہیں تو ابھی میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں کس کا مسئلہ کیا ہے اور کیسے آلوگا آپ نے یہاں پر وار کرنا ہے اوپر آپ نے تھری لائنس پر کلک کرنا ہے ٹک ٹوک سٹوڈیو پہلے نمبر پر یہ اپشن دیکھیں آپ نے اس اپشن پر کلک کر دینا ہے یاد رکھیں اگر آپ نے کسی فیک ویب سائٹ سے ویوز اصل کی ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ آپ کی اپیل جو ہے وہ ایکسپ نہیں ہوگی مونٹیزیشن ٹول میں سب سے پہلا اپشن دیکھیں کریٹر ریوارڈز پروگرام آپ نے اس اپشن پر کلک کرنا ہے آپ جیسے ہی اس اپشن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس ہو جائے گا میں آپ کو کمپلیٹ ٹیوٹوریل سمجھانے والا ہوں یہ دیکھیں اپیل ریجیکٹ ہو چکے اس بائی کے ویوز بھی اچھے کاسے ہیں اور اس کا اروجنل کونٹینٹ بھی ہے اس میں مسائل کیا ہیں جو آپ نے سیکھنا ہے اس میں سیکیورٹی ایشو کیوں آتا ہے پاپیسرے دوست اکاؤنٹا جو مجھے واتس اپ اور میسیجز کر رہے ہیں کہ ہمارا سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے اکاؤنٹ ہمارا جو ڈسکوالیفائی ہو چکا یا اپیل ریجیکٹ ہو چکی لیکن یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یہ دھیان کرنا ہے کہ یہ جو ڈیٹ اوپر لکھی ہوتی ہے اپیل ریجیکٹ کے نیچے مطلب اس ڈیٹ کو آپ اپیل کر سکتے ہیں یہ ڈیٹ وہی ہونے چاہیے اس ڈیٹ سے پہلے نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ آپ کا اکسپٹ نہیں کریں گے بعض چاندہ اکاؤنٹ ایسے ہوتے ہیں جو اکسپٹ کر لیتے ہیں لیکن ان ڈیٹ کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ لاسٹ میں دیکھیں یہ ایروپاس انویو ڈیش بورڈ لکھا ہوگا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے آپ جیسے اس پر کلک کر دیئے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ ایسے انٹرفیس یو ہوگا تو یہاں پر دیکھیں اسٹیومیٹر ریوارڈ اس کا زیرو ہے بھی نیو اکاؤنٹ ہے زیرو فالور والا اس کا اکاؤنٹ ہے اس کے نیچے اگر میں تھوڑا سو کرول کرتا ہوں اس کی پانچ ویڈیوز ہیں ایک دو تین چار چار جو اس کی ڈسکوالیفائیڈ ہو چکی ہیں اور ایک ویڈیو ڈسکوالیفائیڈ نہیں ہوئی ویڈیو ڈسکوالیفائیڈ فرام کیریٹر ریوارڈز پروگرام تو اس میں جو ڈیٹ دے رہے ہیں وہ مطلب اکتوبر ہے دسوہ مینہ ہے پچیس طریق ہے دوزار چوبیس ہے تو اس ڈیٹ سے پہلے ہم اس کو اپیل نہیں کر سکتے مطلب یہ پہلے ویڈیوز کوالیفائیڈ ہوں گی اس کے بعد ہم اس کی اپیل کے لیے اپلائی کریں گے تو جیسے ہم بیک اپنی آئیڈی کی طرف آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو ڈسکوالیفائیڈ ویڈیوز ہیں چار جو ویڈیوز ڈسکوالیفائیڈ ہیں ہم ان کو ایک ویڈیو ہوتی تو وہ ہم ڈیٹ کر دے تو اس کا مسئلہ نہیں اگر چار پانچ دس ویڈیوز کو ہم اٹھا ٹائم ڈیٹ کرتے ہیں تو پھر ان بھائی کا اگاؤنڈ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہے گا اگر آپ کی دو چار ایسی ویڈیوز ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ پھر اپنی ٹک ٹوک آئیڈی میں جانا ہے ان چار ویڈیوز کو باری باری آپ نے کیا کرنا ہے پرائیویٹ کر دینا ہے اگر ایک دو ویڈیو ہوگی تو آپ اس کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ نے کیا کرنا ہے کونسی ایسی ایک دو ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے جسے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کی جو اپیل ہے وہ ہنڈرٹ پرسن ایکسیپٹ ہو جائے گی یہ میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ نے یہی ٹرک لگانی ہے دو آپ نے اپنی اریجنل فیس والی ویڈیوز بنا لینی ہے اس میں آپ کوئی بول بھی سکتے ہیں کچھ بتا بھی سکتے ہیں وہ والی ویڈیو آپ نے اپنی آئیڈی پر اپلوڈ کر دینی ہے یاد رکھیں اگر آپ کا ان اریجنل کونٹینٹ کا بھی ایشو آتا ہے وہ بھی آپ نے اسی طرح سالو کرنا ہے آپ نے اپنی اریجنل فیس والی ویڈیوز پانچ سے دس سیکنڈ کی کوئی بنا لینی ہے کسی حساب سے تھوڑا بہتا بات بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو بول بھی سکتے ہیں میری آئیڈی کو فالو کریں یا کچھ بھی یا کوئی بیگرانڈ میوزک لگانے کے بعد آپ اس طرح کچھ بھی اپنی ویڈیوز بنانے کے بعد دو ویڈیوز آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے اور باقی جو آپ کی کوالیفائیڈ ویڈیو ہوگی وہ بھی ادھو رہنی دینی ہے یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا آئی پی اڈریس چینج کرنا ہے آئی پی اڈریس کیسے چینج کریں گے آپ نے کوئی بھی سپر ویپین ہو یا کوئی سکیور ویپین یا کوئی پروکسی یوز کر سکتے ہیں آپ نے جو بھی ویپین یوز کرنا ہے اس کی لوکیشن اگر آپ کا یوکے کا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے یوکے کی ہی لوکیشن ہی دے لگانی ہے تو میں ادھر یوکے کی لوکیشن لگاتا ہوں اور اس ویپین کو کنیکٹ کر دیتا ہوں ویپین کنیکٹ کرنے کے بعد ہم شور کریں گے آیا کہ ہماری جو لوکیشن ہے آئی پی اڈریس ہے وہ یوکے کا ہے اس کے بعد ہم نے گوگل کروم براوزر پر جانا ہے اور اس کے سرچ بار میں ہم نے لکھنا ہے مائی لوکیشن کرنٹلی یا کرنٹ مائی لوکیشن مائی لوکیشن میں لکھ دیں تو آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کی لوکیشن کونسی ہے تو یہ دیکھیں بھائی انگلنڈ ہے اور اس میں جو سٹی ہے وہ لندن ہے میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یونائٹڈ کنگڈوم اور اس سے نیچے یہ لوکیشن دیکھیں لندن ہے یہ میں زوم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں مطلب ابھی ہمارا آئی پی اڈریس ٹانگ ہو چکا ہے ابھی جو بھی آپ اپیل کروگے آپ کا ریپلائی بھی جلدی آئے گا اور انشاءاللہ یہ آپ کا ایکسیپٹ بھی ہو جائے گا آپ نے دوبارہ گوگل کروم براؤزر پر جانا ہے اور وہاں پر لکھنا ہے ٹک ٹاک لیگر ریپورٹس آپ نے یہ کیو ورڈ ادھے لکھنا ہے اور سارج کرنا ہے اور سب سے پہلا آپشن ہوگا ریپورٹ آپ پرابلم آپ نے اس آپشن پر کلک کر دینا ہے اس آپشن پر آپ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک کمپلیٹ فارم اوپن ہو کے آ جائے گا ریپورٹ آپ پرابلم یہ فارم تو ہر بندہ فیل کر کے آپ کو بتائے گا لیکن اس میں فیل کیسے کرنا ہے کیا کیا لکھنا ہے یہ میٹر کرتا ہے سب سے پہلا آپشن آپ دیکھیں تو اس میں سیلیکٹ این اوپشن ہے تو آپ نے کون سا سیلیکٹ کرنا ہے ٹک ٹاک کیریٹر فنڈ یہ دیکھیں یہ ایرو کا سائن دیکھیں ٹک ٹاک کیریٹر فنڈ آپ نے اس اوپشن کو کلک کر دینا ہے جس کیاٹ اگر ای کا آپ کا ایشو ہوگا آپ اپنے ایدھر سیلیکٹ کر دینا ہے فیلال ہمارا ٹک ٹاک کیریٹر فنڈ کا ایشو ہے کیریٹر ریوارڈ یا کیریٹر فنڈ کا یہ سالو ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر دیکھیں کیاٹ اگر ہی لکھا ہوگا اس میں بہت سارے آپشن آپ کے سامنے ہی شو ہو جائیں گے آپ نے سب سے پہلا پہلا آپشن ہوگا میں تھوڑے نیچے آپ کو سکرول کر کے دکھاتا ہوں الیجیبیلیٹی لکھا ہوگا یہ ایرو کا سائن دیکھیں آپ نے اس الیجیبیلیٹی کی آپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد تیسری نمبر پر آپ نے وہ والا ای میل اڈریس دینا ہے جس سے ٹک ٹاک ٹیم آپ کو ریپلائی دے سکے آپ کی ایشو کے بارے میں بتا سکے اور اسے نیچے آپ نے اپنی ٹک ٹاک آئیڈ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کا جو ٹک ٹاک کا یوزر نیم ہوگا وہ آپ نے ایدھر کلک کر کے لانگ پریس کر کے اس کو کوپی کر لینا ہے اور پھر دوبارہ بیک آ جانا ہے اسی گوبل کروم براؤزر والے فارم پر تو یہ ای میل کے نیچے دیکھیں یوزر نیم لکھا ہوگا آپ نے اس میں آ کر پیسٹ کر دینا ہے اور اسے نیچے دیکھیں اڈیشنل ڈیٹیلز لکھا ہوگا تو یہاں پر آپ نے جو ڈیٹیل لکھنی ہے یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گی جہاں پر آپ نے �ăکٹک کی پلو کور مسیح دینا ہے جہاں پر آپ نے ٹکٹک کی مل کو مسیح دینا ہے یہ والی ڈسکرپشن آپ کو مکمل اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی آپ نے وہاں سے کاپی کرنی ہے اور اپنے جا کر ادھر جو آپ نے رپورٹس کرنی ہے وہاں جا کر آپ نے پیسٹ کر دینی ہے آپ نے گبرانہ نہیں ہے یہ بلکل ایزی میتھڈ ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا کونٹینٹ اریجنل ہو آپ نے کوئی کسی کا کونٹینٹ چوری نہ کیا ہو یا کوئی فیک ویوز ہو یا کسی ویب سائٹ کو تھارڈ پارٹی یوز کی ہو اسی طرح کہ مطلب ایسا اکاؤنٹ نہ ہو ایسی اپیل آپ کی اکسیپٹ نہیں ہوگی اگر آپ کا اریجنل کونٹینٹ ہوگا مطلب کلیر ہوگا تو پھر آپ کی جو اپیل ہے وہ بھی اکسیپٹ ہو جائے گی اگر اس میں کوئی زیادہ ایشو بھی آتا ہے تو وہ آپ کو ای میل کے ذریعے بتا دیں گے کہ آپ کا یہ ایشو ہے آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا اگر اسے تھوڑا نیچے سکرول کریں تو ادھر ایک لکھا اوپشن اٹیچمنٹ یہ اوپشنلز ہے آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن ہم ادھر اپنی آئیڈی کے سکرین شارٹ لازمی اپلوڈ کریں گے ایک اپنی آئیڈی کا جو مین پروفائل آئیڈی کا اس کا اور جو دوسرا اپیل ریجیکٹڈ ہوا ہے اس کا یہاں سے بیک جائیں گے ٹک ٹوک آئیڈی کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد ہم اپنی مین پروفائل میں جائیں گے مین پروفائل جو آپ کی ریجیکٹڈ ہوگی آپ نے اس کا ایک سکرین شارٹ لے لینا ہے اور دوسرا سکرین شارٹ آپ نے کون سا لینا ہے آپ نے سری لائنز پر کلک کرنے کے بعد کریٹر ریوارڈ والا جو اپشن پہلا پہلا ہوگا آپ نے اس اپشن پر کلک کرنا ہے جہاں پا لکھو ہوتا ہے اپیل ریجیکٹڈ اور ڈیٹ لکھی ہوتی ہے یاد رکھنا ڈیٹ یہ والی ہونی چاہیے اس کے بعد بعد آپ ایک دن یا اسی دن اپلائی کر سکتے ہیں اسے پہلے اپلائی کریں گے تو آپ کا ریجیکٹ ہو جائے گئے یہ اپنے دیان کرنا ہے اس کا کیا رکھنا ہے اس کا بھی ایک سکرین شارٹ لینے کے بعد آپ نے دوبارہ اسی فارم پر آ جانا ہے جو ہم نے گوگل کروم براوزر پر اوپن کیا تھا یہاں سے بیک آئیں گے بیک آنے کے بعد ہم وہی گوگل کروم براوزر کو اوپن کریں گے اور وہاں جا کر یہ جو ہم نے سکرین شارٹ لیے ہیں باری باری ان کو آپلوڈز کرتے جائیں گے تو جیسے ہی ان کی آپلوڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس سے نیچے دیکھیں دو آپشنز ہوں گی ڈیکلریشن لکھا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اوپر والی تمام انفرمیشن کو چیک کریں اور اس کے بعد یہ ویریفائی کریں کہ آیا کہ تمام انفرمیشن ٹھیک ہے انفرمیشن ویریفائی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ایک ریڈ چیک لگانا ہے اور اس سے نیچے بھی ایک ریڈ چیک لازمی لگا دینا ہے اور فائنلی آپ نے سیب میٹ پر کلک کر دینا ہے آپ جیسے سیب میٹ پر کلک کریں گے تو آپ کا جو فارم ہوگا سیب میٹ ہو جائے گا اور آپ کو سامنے ایک آپشنز بھی دے دے گا آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ کا جو فارم ہے یہ سیب میٹ ہو چکے ہیں یہ 24 آورز کے اندر یہ دیکھیں ریکویسٹ سیب میٹیڈ آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے مطلب آپ کی ریکویسٹ سیب میٹ ہو چکی ہے اگر آپ کا اوریجنل کونٹینٹ ہوگا اگر آپ نے صحیح اچھے طریقے سے بھی ازاصل کی ہوں گے تو آپ کو پھر کوئی ایشو نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے اپنی اوریجنل ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں تو یہ والے ٹریک آپ نے لگانا ہی آئے اس سے آپ کا اکاؤنٹ چاہے ان اوریجنل کونٹینٹ کا ایشو ہو یا آپ کی اپیل ریجیکٹ ہو چکی ہے یہ دونوں آپ کے ایشو جہاں ان دونوں مسائل حال ہو سکتے ہیں اگر آپ اس پر فالو کریں تو مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو واش کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نے گے باند